اللہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد وآلہ الطیبین آہرین المقصوبین المظلوبین الذین اظہب اللہ عنہ وردسا وطہرہم تطہرہ اللہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فالقرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جاء نصر اللہ والفتر ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فصبح بحمد ربکا وستغفر انہو کان طوابا درود بھیجے محمد و علیہ محمد صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد یہ مجلس اعزا جو ہر سال اس مقام پر برپا ہوتی ہے امام ذالو العابدین علیہ محمد کی شہدت کے حوالے سے اس مجلس کے لیے سرناوے کلم میں بہت مشہور و معروف سورہ سورہ نصر کو آپ کی والدہ سماتوں کی نظر کیا اور مجلس میں ہمارے بہت بزرگ زاکر خطیب علیہ بیت جنب سید سعید زیدی صاحب موجود ہے اور مائرے کے ہماری نوجوانی تھی جب یہ کونہ مش زاکرین میں ان کا شمار تھا اور ماشاء اللہ اب تک ان کی خدابت کا سفر جاری ہے گفت صاحب نے اس وقت گفتوں کو کرنا پڑ رہی ہے عزیزوں بھوزشتہ دو سال مجلس میں جب میں امام کے خدمے سے کچھ اقتباسات پڑھے تھے تو اس وقت بھی بہت سے احباب کا کہنا یہ تھا کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے بلکہ کسی وقت بورا خدمہ پڑھا جائے تاخیر خاصی ہو چکی ہے بورا خدمہ پڑھنے کا موقع تو نہیں ہے آغاز سورہ نصر سے کیا ہے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ازا جا نصر اللہ والفت اور جب خدا کی مدد آ پہنچی کیونکہ مزارے ہیں تو اس میں دونوں قیفیات ہیں حال بھی ہے اور مستقبل بھی خدا کی مدد آ پہنچی اور آئے گی وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور تم دیکھو گے کہ لوگ جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں اور ہو گئے تو جب یہ فتح حاصل ہو جائے کرنا کیا ہے فتح حاصل ہو گئی یعنی بنتے مقابل شکست کھا گیا تو جو فاتح ہے اس کو کیا کرنا چاہیے پروردگارِ عالم نے اس سورے میں یہ بتایا فتح کے بعد کیا کرنا ہے اس لیے کہ تاریخِ انسانی تو یہ بتاتی ہے کہ فاتح جب شہروں میں داخل ہوتے تھے کبھی سروں کے مینار تعمیر کر دیتے تھے کبھی برسیوں کی برسیوں کو نظرِ آتش کر دیتے تھے کبھی کبھی وہ بچوں کو غلام بنا لیتے تھے خواتین کو کریزے بنا لیتے تھے یہ تھا فاتح جو فاتحین ان کا طریقہ دنیا میں بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں جنہیں فاتحین میں شمار کیا جاتا ہے لیکن ان کا کردار اگر دیکھا جائے تو کیا کیا ہے یہی نہ کوئی سروں کے مینار بنا رہا ہے ایک نہیں درجونوں مینار بنا دیئے کسی نے اتنی بستیاں نظرِ آتش کیا ہے لوگوں کے مال و اصباب کو خاکستر کیا ہے کسی نے خواتین کی بے حرمتی کیا ہے کسی نے بچوں کو ان کے وطن اور خاندان سے دور کر دیا یہی طریقہ رہا پروردگار نے بتایا دیکھو یہ شیوہ یہ شیوہ ان کا تھا جو میرے دین پر نہیں تھے لیکن جب تم دیندار ہو جب تم مسلمان ہو تو میں وہ کرنا چاہیے جس کا حکم بروردگار دے رہا ہے کیا کرنا ہے جب فتح حاصل ہو جائے کرنا کیا ہے فَسَبِّحْ بِحْمْدِ رَبِّكَا وَسْتَغْفِرْ بھئی اللہ کی تصمیح بھی کرو اس کی حمد بھی بیان کرو فتح حاصل ہو جائے تصمیح بھی کرو حمد بھی کرو اور اس سے استغفار کرو اِدْنَهُ کَانَ تَوَّابَا وہ تم اسے پھر رجوع کر لے گا پھر تم اسے رجوع کر لے گا توبہ عربی کا لفظ ہے رجوع اس کا اردو میں مطلب ہے رجوع کر لینا وہ تم اسے رجوع کر لے گا تو عزیزان کے راہ بھی قید اب بات یہ ہے تصمیح بھی کرنی ہے حمد بھی کرنی ہے لفظ دو ہے اسطلاح دو ہے تصمیح اور حمد تصمیح کے معنی کیا ہے اللہ کی تعریف کرنا تصمیح اس کی تعریف کو کہا جاتا ہے ہم عبوباً تصمیح جس میں کچھ دانے ہوتے ہیں اسے سمجھتے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں وہ تصمیح پڑھنا ہے تصمیح لیکن لغوی معنی اس کی تعریف حمد کے معنی اس کے معنی بھی اللہ کی تعریف کے ہیں تصمیح کے معنی بھی تعریف حمد کے معنی بھی تعریف آخر یہ دونوں لفظ ایک ہی آیت میں ایک ساتھ کیوں ہے جب بخصت تعریف ہے تو یہ دونوں لفظات کیوں ہے قرآن کوئی طویل کتاب نہیں ہے یہ بہت مختصر کتاب ہے اس میں گنجائش نہیں ہے کہ خامخان اضافے لفظ شامل کیے جائیں کم لفظوں میں پیغام دینا ہے اور پھر یہ صرف یہاں نہیں ہوا اس سورے میں کہ اچانک واقعہ ہو گیا بلکہ اور بھی مقامات ہیں مثلا جب فرشتوں سے پروردگارِ عالم نے کہا بے روح زمین بھی اپنا خلیفہ بنانے والا ہو اتنی جعلون فی الارض خلیفہ تو فرشتوں نے کیا کہا ایسے کو بنائے گا جو زمین پہ فساد و خوریزی برپا کرے گا بھئی ہم بھی تو موجود ہیں تو اپنی صفت کیا بتائی خاصیت کیا بتائی نحنو نسنبحو بے حمدے کا ودو قدسو لگ ہم تیری تصمیمی کرتے ہیں حمد بھی کرتے ہیں دیکھئے یہاں پر بھی اور اس کے ساتھ ایک اور تقدیس کا بھی اضافہ کیا یہاں بھی حمد بھی ہے تصمیمی ہے تو بھائی دونوں کے معنی ہیں اللہ کی تعریف تو ساتھ کیوں ہیں تو بات یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے معنی ایک ہے لیکن استلاحن معنی علیدہ ہے استلاحن علیدہ وہ فوہ الگ ہے فرق کیا ان میں حمد اس تعریف کو کہتے ہیں کہ اگر کسی میں کوئی کمال پایا جائے کہ بھائی یہ کمال ہے یہ فضائل ہے یہ خوبی ہے یہ خاصیت ہے اسے حمد کہا جاتا ہے کہ بھائی ان میں یہ بہادر ہے عالم ہے سخی ہے عبادت گزار ہے عزدار ہے یہ کیا ہے یہ سب ہے فضائل کا موجود ہونا حمد اللہ کی وہ تعریف ہے کہ اس کے کمالات کا بیان گیا جاتا ہے وہ اللہ رحمان ہے وہ رہیم ہے وہ قریب ہے یہ کیا ہے یہ سب ہے اس کی حمد یہ ہے حمد تو حمد وہ تعریف جب کمال پایا جائے تب کی جاتی ہے تصمیح اس تعریف تو کہتے ہیں جہاں عیوب کی نفی کر دی جائے جہاں اہبوں کا انکار کر دیا جائے کہ بھئی یہ عیب نہیں ہے یہ عیب نہیں ہے بھئی دنیا میں بہت سے افراد ہیں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوگی بھئی ہر ایک میں کچھ نہ کچھ فضائل ہوگے بگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ فضائل ہو خوبیاں ہو خامی کوئی نہ ہو یہ ایسا ہوگا نہیں جہاں خوبیاں ہیں وہاں خوبیاں بھی ہوتی ہیں یہ ہے انسان عام انسان خوبیاں رکھتا ہے بگر خوبیاں بھی رکھتا ہے لہٰذا اس کی بدھتوں کی جا سکتی آئے حمد نہیں ہو سکتی حمد اس کی ہوتی آئے جس کی تصمیم بھی کی جا سکے جس کی تصمیم بھی کی جا سکے کہ سارے کمال موجود ہیں کوئی ایک اہم بھی موجود نہیں ہے سارے کمالات ہیں کوئی ایک اہم بھی نہیں ہے تو اللہ کی فقط حمد نہیں ہوتی اس کی تصمیم بھی کی جاتی ہے تصمیم بھی کی جاتی ہے پالنے والے تو نے بنانے میں انسان کو بنایا خوبیاں بھی ہیں خابیاں بھی ہیں مگر کچھ ایسے بنائے خوبیوں کا شمار نہیں آئے خابی نظر نہیں آتی ارے ڈھوٹنے والے تھگ گئے کسی خابی کا سراغ نہ ملا کہنے پہ مجبور ہو گئے آلِ باپت جیسا گھرانا پوری دنیا میں نظر نہیں آتا ضرور بھیجے محمد علیہ محمد علیہ وسلم لہذا ان کی جب تعریف کرنا ہوئی پروردگارِ عالم کبھی آئے والایت بھیج کر ان کی تعریف کرتا ہے کبھی پروردگار آئے مودت بھیج کر تعریف کرتا ہے کبھی ان کی بدھت آئے خمس بھیج کر کرتا ہے کبھی ان کی تعریف پروردگارِ عالم سورہِ حل عطا نازل کر کے کرتا ہے اور اگر ان کی بے بھی کا اعلان کرنا ہو تو آئے تطہیر نازل کر دیتا ہے کہ عیب بھی نہیں ہے خوبیاں بھی ہے عیب کوئی نہیں ہے تو عزیزوں حکم ہے ہم سب کے لیے جب فاتح حاصل ہو تو حمد بھی کرنی ہے اللہ کی تسبیح بھی کرنی ہے اور اس سے مغفر طلب کرنی ہے اپنے لیے اپنے برادرِ ایمانی کے لیے سب کے لیے طلب کرنی ہے تو وہ رجوع کر لیتا ہے رجوع کر لیتا ہے اب وقت محدود ہے سوچ کے بہت کچھ آیا تھا لیکن وقت محدود سامینِ گرامی قدر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے فاتح کون ہے فاتح کون ہے یہ فیصلہ تو خود بخود دل کی آواز کر دے گی کون فاتح ہے کس جنگ میں کہاں کس کو شکست ہوئی کس کو فتح ہوئی اب یہ منزل ہے مسائب نہیں اور کیا کیا جائے اس حسنی کا ذکر ہے کہ جب ان کی بات ہوتی ہے تو جو فضائل ہیں وہی مسائب اور جو مسائب ہیں وہی فضائل بن جاتے ہیں سیدے سجاد تو عزیزو سجاد تاریخ سجاد کی افتدائی زندگی کے متعلق زیادہ نہیں لکھ سکی بچپن نوجوانی بہت کم ملتا ہے نہیں لکھ سکی کیوں نہیں لکھ سکی اس لیے کہ دو برس کے تھے تو مولا علی کی شہدت ہوئی تو دنیا کے نگاہیں علی پر ہیں حسن و حسین بھی موجود بارہ برس کے تھے امام حسن کی شہدت ہوئی تاریخ کے نگاہیں امامت کو دیکھ رہی ہیں امام حسن کو امام حسین اس کے بعد امام حسین تاریخ کی نگاہ اگر حسین سے ہٹتی بھی ہے تو ابباس پر چلی آتی ہے لہذا سجاد کو مورق زیادہ نہ دیکھ سکے لیکن سجاد بھی وہ ہستی ہیں کہ بعد شہادت امام حسین وہ کردار ادا کیا ہے کہ اب تاریخ کی نگاہ سجاد سے ہٹتی رہی ہے سجاد کے بغیر تاریخ نہ مکمل ہے کوئی اسلامی تاریخ لکھی جائے سید سجاد کے ذکر کے بغیر نہ مکمل ہے سجاد نے پوری اسلام کی تاریخ بھی بیان کی ہے تاریخ کے کتابیں دیکھیں ہزاروں صفات پر مشتمل ہیں یہ سید سجاد ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ چند منٹوں میں بیان کر دی پوری تاریخ بیان کی ہے تاریخ دیکھ رہا ہے یہ سید سجاد کو کم دیکھا ہاں اس وقت جب امام نے استغاثہ بلند کیا اس وقت تاریخ نے دیکھا حمید بن مسلم یزیدی فوج کا راوی ہے اس نے لکھا کہ یزیدیوں میں سے تو کسی ایک نے امام کی دفرت کا ارادہ نہیں کیا لیکن دو خیموں سے رونے کی آواز آئی ایک خیمے سے سید سجاد اسا کا سہرہ لے کر باہر آ رہے ہیں اب مورنک کی نگا سجاد پر آ گئی ہے امام نے حکم دیا بیٹا سجاد خیمے میں جاؤ تم بیمار ہو بیمار پر جہد ساکت اور جنب زینب سے کہا کہ سجاد کا خیال رکھو اس لیے کہ نسل امامت کو انسائی آگے بڑھنا ہے عزیزو وقت تیزی سے گزرا امام شہید ہو گئے شام غریبہ گزر گئی خیمے جل چکے انہیرہ چھا رہا ہے انہیرہ چھا رہا ہے سید سجاد خیمے کی جلی ہوئے راک پر سر رکھ کے ماتھا ٹھیک کے ذکر کر رہے ہیں کیا لا الہ الا اللہ حقن حقہ لا الہ الا اللہ صدقہ لا الہ الا اللہ شکر شکرہ سجاد ذکر خدا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کس وقت کہہ رہے ہیں اس وقت جب کہی باپ کا بے سر لاشا کہی بھائیوں کے لاشے کہی چچاؤں کے لاشے کہی چچا ذات مامو ذات بھائیوں کے لاشے کہی انسار کے لاشے یہی نہیں باپ سر پر رہنا بہن سر پر رہنا بھپیاں سر پر رہنا یہ عالم ہو جس پر اتنے مسائب آ جائیں اتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اب وہ خالق کے راہ میں ماتھا ٹیک کے زمین پہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حقن حقا اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تُو حق ہے تُو حق ہے لا الہ الا اللہ شکرا شکرا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ صدقا صدقا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تُو سچا ہے تُو سچا ہے عزیزو جگہ جگہ خندق کی جانب چلیے جگہ احزاب جگہ خندق یاد ہے نا یاد ہے نا عظیم جنگ اعظام بھی کہتا ہے سورہ اعظام موجود گھر جا کے قرآن مجید میں سورہ اعظام دیکھ لی جائے گا ابتدائی آیات آیتیں نہیں پڑھوں گا ترجمہ بھی نہیں مفہوم عرض کرتا ہوں صرف مختصر وقت میں ہوا کیا اس میں مشنقین کا سب سے بڑا اجتماع اس جنگ میں ہے اس لیے بڑے بڑے قبائل کو شکست ہو گئی مسلمانوں سے یہودیوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے ان کے قبائل مدینہ چھوڑنے میں مجبور ہو چکے چلے گئے وہاں سے خیبر کی طرف مشنقین شکستیں کھا چکے اب سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ایک اجتماعی فوج بنائی جائے جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ بائیس یا بتیس محالک نے مل کر بھی ایک فوج بنائی تھی فوج بنائی تھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے وہاں بھی مشنقین مکہ یہودیوں کے قبائل عرب قبائل مت پرس سب نے مل کر بہت بڑا دستہ تیار کیا لشکر بنا عربوں کی تاریخ میں اس سے بڑا لشکر نہیں تھا جب لشکر تیار ہو گیا ایک بار لوگ آئے ابو سفیان کے پاس اور کہا بھئی لشکر کو حرکت دو بڑھو مدینہ کی طرف کہا ابھی نہیں اندذار ہے کسی کا کہا کسی کا اندذار کتنے لوگوں کا سب قبائل آ چکے ہیں کس کا اندذار ہے کہا ایک شخص کا ہے کہا بھئی ایک کا ایک کا اندذار عربوں کی تاریخ کا اتنا بڑا لشکر اور تم کہتو ایک آدمی کے لیے رکے ہوئے ہو کہا اسی ایک کی بنیاد پر تو یہ جنگ شروع کی ہے میں نے تمہارے اوپر نہیں اس ایک پر کہا وہ ایک کون ہے کہا وہ ایک ایسا ہے کہ جو محمد کے پاس ایک ہے اس کا مدے مقابل وہی ہو سکتا ہے اس لیے کہ محمد کے پاس بھی تو ایک ہے کہا کس کا اندذار ہے کہا عمر ابن عبدیبود کا اندذار ہے عمر آئے گا تو لشکر پڑے گا بردہ تم سب حلی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو عمر آیا لشکر چلا مدینہ کے قریب ہوا اب سورہ احزاب شروع ہو رہا ہے سورہ احزاب کہتا ہے جب لشکر کی یہ کسرت دیکھی مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے دو گروہوں میں مسلمان بٹ گئے ایک گروہ کی حالت یہ تھی ان کی آنکھیں دہشت سے خیرہ ہو گئی تھی دل ان کے اچھل کر حلق میں آگئے تھے وہ اللہ اور رسول کے بطالق بدکمانیہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج اللہ نے اور اس کے رسول نے ماذا اللہ ہمیں دھوکہ دے دیا ہمیں دھوکہ دے دیا تو عزیزوں یاد رہے لشکر کی کسرت دیکھ کے بڑوں بڑوں کا ایمان سامنے آ جاتا ہے کسرت لشکر کی دیکھ کے بڑوں بڑوں کا ایمان سامنے آ جاتا ہے لیکن جو واقعی حق پرست ہوتے ہیں جن گدین خالص ہوتا ہے جو سچے مومن ہوتے ہیں یہی سورہ آگے بڑھ کر کہتا ہے جب یہی لشکر کی کسرت مومنین نے دیکھی کہا یہی تو وہ واقعہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے تو لشکر کی کسرت سے بروب وہ ہوتے ہیں جو بدر میں بھاگے عہد میں بھاگے خندق میں بھاگے لیکن جو وہاں فاتح رہے ان کے باننے والے لشکر کی کفرت سے محروب نہیں ہوا کرتے تصامیر اگر آبی قد اب یہاں پھر میں آ رہا ہوں کربلا کی جانے پھر بلڑ رہا ہوں ہاں سید سجاد سرسجدے بھرک کر تو سچا ہے تیرا وعدہ سچا ہے اتنی شہدتیں ہو گئی کوئی بچا نہیں خندان میں کہہ رہے تیرا وعدہ سچا ہے گھر جل گیا خیمے جل گئے ماں لٹ گیا ماں بہنوں کی بھپیوں کی چادریں چھن گئی کہتے تیرا وعدہ سچا ہے تیرا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ ہے مومنین کا امتحان لیا جائے گا قرآن میں وعدہ ہے مومنین آزمائشوں سے گزریں گے خوف کا امتحان بھوک کا امتحان شان دینے کا امتحان بال لٹنے کا امتحان یہ سب امتحان دے گا تو وہ بھی بنتا ہے سب امتحاناتیں سورہ بخر میں تفصیل موجود ہیں آیت نمبر 152 کے بعد سے بڑھتے چلے جائیے تو عزیزو سجاد میں سر رکھے اللہ کی حمد کی اللہ کا ذکر کی آ اور لشکرِ یزید میں کیا ہو رہا ہے توجہ ہے نا بزرات کی لشکرِ یزید میں کیا ہو رہا ہے وہاں شادیانیں بج رہے ہیں وہاں ڈھول بج رہے ہیں وہاں تماشا ہو رہا ہے جو کہتے ہیں فاتح وہ رہا قرآن پڑھیں سورہِ نصر پڑھیں سورہِ نصر کہہ رہا ہے جب اللہ کی مددہ پہنچی فتح حاصل ہو گئی تو فاتح حمد بھی کرتا ہے تصمیم بھی کرتا ہے ذکرِ خدا کیا کرتا ہے درد ہے جو محمد علی محمد علیہ وسلم یہ فاتحین کا طریقہ ہے جب فتح ملتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں حمد کرتے ہیں تصمی کرتے ہیں وہ جو شکست کھا جاتے ہیں وہ بانے تراشتے ہیں شور مچاتے ہیں تاکہ شکست کو چھپایا جا سکے شکست چھپانے کے لیے اہمان غسلم نے فتح حاصل کی لیکن یہ فتح کس انداز سے ہوئی ہے کس انداز سے یہ فتح ہوئی ہے ذرا درود بھیجے محمد علی محمد پر عزید ہو پورا لشکر شہید ہو گئے اب بہتر تھے یا سو سے زیادہ تھے سب شہید ہو گئے ترائی میں اب باس کے بازوں قلم ہوئے حسینی علم خم ہو گیا ظالم سمجھ رہے تھے حق کی تحریک رک گئی وہ سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا تھا حق کے نمائندوں کا اسے ہم نے مٹا دیا ہے لیکن عزیزوں اس گرے ہوئے علم کو سید سجاد نے بندے ہوئے ہاتھوں سے اٹھا لیا بندے ہاتھوں سے والم اٹھایا اور اب بیرے کارما بن گئے پہلا خطبہ کوفے میں ہے سجاد کا پہلا خطبہ کوفے میں ہے دنیا سمجھ رہی تھی بیمار بھی ہے غمزدہ بھی ہے قیدی بھی ہے کیا کہے گا سجاد کے چند جملوں نے اہل کوفہ کو رونے پر مجبور کر دیا اس کے بعد مرے راستے امام نے گفتگو بہت کم کی ہے بلکہ جناب زینب کے خطبے ہیں اور بی بی امی کلسوم کے خطبے ہیں مجھے یاد ہے گزشتہ سال بھی ایک بھائی نے کہا تھا جناب زینب کے خطبے سے مطالق موقع نہیں زندگی رہی تو آئندہ سال جناب زینب کے خطبے کی جانب آؤں گا جمعشق آ گیا پیر یا منگل کا دین ہے کہ اہل حرم کو یزید کے دربار میں لائے گیا یزید کی حمایت کرنے والے بتائیں تو صحیح بھائی یہ بات تو مولانا طاہر اشرفی نے بھی کہی اگر یزید کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کربلا سے متعلق تو کیا اسے یہ بھی نہیں پتا تھا دربار میں قیدیوں میں کد کو لائے جا رہا ہے کیا اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا اور پھر اس کے جملے حرم مورنخ نے لکھے کہ میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا اب بھی نہیں پتا تھا اسے علی کی بیٹی سامین اگرامی قیدر دربار گزر گیا تماشاں دیکھنے والوں کو زینب کے ختمے نے رونے پر مجبور کر دیا دربار برخواست ہو گیا دربار میں سات سو کرشی نشی تھے خواست کا منجمع تھا خواست تھے عمرہ سفرہ نام نہاد علمہ وہ تھے اس کے بعد جمعہ آ گیا جمعہ سے پہلے اعلان ہو گیا پورے دمشح میں کہ دمشح کے تمام مردوں کو نمازِ جمعہ مسجد و عمامی میں عدا کر دی ہے سب چلیں آئیں یہ ہے شبر تمام مرد مسجد و عمامی میں جمعہ ہو گئے نمازِ جمعہ کے لئے اور ظلم بالا اس ظلم یہ سید سجاد کو بھی زنجیروں میں جگڑ کر لائیا گیا اسی مسجد میں اور خطیب جب خطبہ دینے گیا اب یہ لفظ خطیب یہ بھی میرا ہے ورنہ سجاد نے تو خاطب کہا ہے خطیب نہیں کہا خاطب کہا ہے خطیب نہیں کہا ارے خطیب تو وہ ہوتا ہے جو مولا کے فضائل بڑھا کرتا ہے وہ خاطب ہوتا ہے جو خیانت کیا کرتا ہے امام نے ایوحل خاطب کہہ کر وہ خاطب کیا نیچے اترا یہ ہے ولایت کی طاقت رک نہ سکا نیچے آ گیا امام نے یزید سے کہا کیا مجھے ان لکڑیوں پر جانے کی اجازت ہے میں پچھلے سال جملے عرض کر چکا لکڑیوں پر جانے کی اجازت ہے یزید منع کر رہا ہے لوگوں نے کہا کیا کرے گا یتیم بھی ہے عصیر بھی ہے بیمار ہے کمر جھکی ہوئی ہے کیا کہے گا یزید نے کہا تم انہیں نہیں جانتے میں جانتا ہوں میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ارے اگر ان کو بولنے کا موقع مل جائے نا تو یہ دشمنوں کو زلیل کیے بغیر نہیں چھوڑتے رسوہ کر دیتے لوگوں نے زیادہ سفارش کی کہ ٹھیک ہے سجاد ان لکڑیوں پر آئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کی سجاد کا خطبہ شروع ہو رہا ہے کس کا خطبہ وہ جس کی دعائیں مشہور ہیں جس کی دعائیں مشہور ہیں کہا جاتا ہے نا یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ بھائی مولا علی کے خطبے سجاد کی دعائیں فرق کیا ہے خطبے میں اور دعا میں خطبے میں انسانوں سے کلام کیا جاتا ہے بندوں سے کیا جاتا ہے دعا میں اللہ سے گفتگو کی جاتی ہے دادا نے بندوں سے بولنے کا طریقہ بتایا ہے پوتے نے اللہ سے رجوع کرنے کا صلیقہ سکھایا آئے لیکن سجاد نے بتایا کہ دیکھو فقط دعائیں نہیں خطبہ بھی دینا اسی طرح آتا ہے جیسے میرے دادا علی دیتے ہیں آئے ذرا اب سجاد سے علی کا خطبہ تو سن لو حمد کر چکے اللہ کی کہاں دے رہا ہے خطبہ دمشق میں کہاں ہے شام میں شام کے لوگ کون صدیوں سے عیسائی تھے نو مسلم تھے اب یہ نو مسلم ہوئے ہیں اسلام قبول کیا کچھ عرصہ پہلے ان کو بتایا یہ گیا ہے یزید اور اس کے اجداد رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں اور مولا علی کے متعلق کیا بتایا گیا ہے سب جانتا ہے نا پوری تاریخ ناؤزم اللہ یہودی بھی ہیں اور ڈاکو بھی کہ جب مولا علی انیس ویر ربنان کو مسجد میں زخمی ہوئے تو آہل شام کے رہے تھے علی کا مسجد نہ کام کیا تھا مسجد گئے کیوں تھے شہ دمشق کی حالت اہلِ بیعت کا تعریف نہیں ہے وہاں جب ہی تو انہوں نے پتھر بھی مارے تھے انگارے بھیگے تھے اور رکھی جملے کسے تھے اس لیے کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ خواری جہیں ان کو قیدی بنا کے لائے جا رہا ہے تو عزیزوں سید سجاد آئے اور آ کر اب اگر سجاد کہیں میں حسین کا بیٹا ہوں تو حسین کی تو سب دشمن بات پہنچ رہی ہے اب حضرت سجاد کہیں میں علی کا بیٹا ہوں تو علی کی دشمنی تو بہت پہلے سے ہے بہت زیادہ ہے سجاد کیا کہیں سجاد پوری تاریخ اسلام پڑھ رہے ہیں میں اس کا فرزن ہوں میں اس کا فرزن ہوں کہ جس پر اللہ نے کلام نازل کیا میں اس کا فرزن ہوں جو قابق حسین ہو اور عدرہ تک پہنچا میں اس کا فرزن ہوں جو صدرت المنتحہ تک گیا ہے میں اس کا فرزن ہوں جس پر اللہ نے کلام نازل کیا ہے سب سمجھ رہے یہ تو ہمارے رسول کی بات ہو رہی ہے اتنا تو پتا تھا نا اب حیران ہے کہ یہ تو ہمارے رسول کا فرزن جب یہاں تک کہہ چکے تو کہاں میں رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ کا فرزن ہوں رشتہ بتا دیا اب آگے بڑے سجاد اور کہتے ہیں میں اس کا فرزن ہوں جس نے دو بیعتیں کی ہیں میں اس کا فرزن ہوں جس نے ذل عشیرہ میں رسول اللہ کی حمایت میں ہاتھ بلد کیا تھا میں اس کا فرزن ہوں جس نے سرکشوں کے سر توڑے ہیں میں اس کا فرزن ہوں جس نے کفر و شرکی جڑوں کو اکھاڑا آئے میں اس کا فرزن ہوں جب فاتحہ خیبر بھی آئے فاتحہ ہنین و خندق بھی آئے میں اس علی کا فرزن ہوں کہ جس نے رسول اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ اپنے خون کا نظرہ نہ پیش کیا ہے سجاد خطبہ دے رہا ہے سجاد اب لوگوں کو پتا چل رہا ہے علی ہیں کیا حقیقت میں علی کیا ہے لوگوں کو پتا چل رہا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سید سجاد اور کہتے ہیں کہ لوگوں سنو میں اس کا فرزن ہوں میں اس کا فرزن ہوں جس نے نمازیں پڑھی میں اس کا فرزن ہوں جس نے روزے رکھے امام حسین کے متعلق کیا کیا مشہور کیا تھا اور مفتیوں سے فتوے لیے تھے میں اس کا فرزن ہوں جس نے عمر بن معروف کیا نیان المنکر کیا جس نے زکاة دی میں اس کا فرزن ہوں جسے پسے گردن زبا کیا گیا میں اس کا فرزن ہوں جسے تین در کا بھوکا پیاسا زبا کیا گیا میں اس کا فرزن ہوں جس کا لاشا جلتی زمی پہ بے گوروں گفن پڑا رہا سجاد یہاں تک پہنچے پورا مجمعہ جارے مار کے رونے لگا پورا مجمعہ چکھ چکھ کے رو رہا سجاد نے کہا لوگو جب تھوڑا سا مجمعہ کو قرار آیا سجاد نے کہا لوگو سنو اللہ نے ہمیں چھ نمتیں عطا کی ہیں اور سات فضیلتیں بھی دی ہیں ہمیں دی ہیں کسی اور کو نہیں یہ ہمیں دی ہیں کیا فضیلتیں ہیں کیا نمتیں ہیں ہمیں اللہ نے علم دیا ہمیں علم دیا ہمیں شجاعت دی ہمیں فساحت دی ہمیں سباحت دی اور لوگوں کی دلوں میں ہماری محبت قرار دی ہے لوگوں کی دلوں میں محبت قرار دی اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سات فضیلتیں بھی دی ہیں وہ کیا سنو اللہ کا نبی ہم میں ہے صدیق ہم میں ہے عصد اللہ ہم میں ہے تیار جنت ہم میں ہے خیر خیر النسائل عالمین ہم میں ہیں اور سنو جوانان جنت کے سردار ہم میں ہیں سجاد بتا رہے ہیں سجاد نے خطبے میں کہا جو کچھ سجاد نے خطبے نے کہا خطبے میں کہا مولا علی نے تھوڑا سا تفصیل سے یہ خطبے لکھا تھا خطبے لکھا تھا جب امیر شام نے خط لکھا مولا علی کو اور یہ کہا کہ بھئی ہم اور تم تو خرابتدار ہیں تو لڑا ہی کیسی اور ہم تم میں فضیلت بھی کوئی نہیں سب ایک جیسے ہیں یہی تو عالمیہ ہے آج تک امت مسلمہ کا وہی فکر چلی آ رہی ہے کہ سب ایک جیسے ہیں اور یہ سب ایک سے کیسے ہو سکتے ہیں تفصیل میں نہیں جانا مولا علی کے خط کی جاری با جاتا ہوں جب اس نے یہ خط لکھا نا کہ تم میں رشتہ داری بھی یہ قرابت ہے اور کوئی فرق نہیں ہے ہم میں تو جھگڑا کیسا آؤ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں مولا علی نے جواب میں خط لکھا اور جواب میں جو خط لکھانا کہ تُو جو کہتا ہے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں تو میں تیار ہوں تُو بھی تلوار لے کر آجا میرے پاس بھی ذل فقار موجود ہے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں علی کہہ رہے ہیں اور جب اس کے وزیر عباد عدبیر عمر آس نے یہ خط پڑھا نا تو کہا علی نے بہت بہتر بات کی ہے صحیح تو کہا ہے کہا میں امیر شاملہ کا میں سب سمجھتا ہوں حکومت پر تیری نگاہیں تیری نگاہ حکومت پر ہے کیا تجھے پتا نہیں علی کے مقامل جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آیا گرتا عزیزوں اب مولا علی نے جواب دیا خط کا ایک جملہ ہو گیا دوسرا مولا نے فرمایا تُو یہ کہتا ہے کہ ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں تو سن اللہ کا رسول ہم میں ہے جھٹلانے والا تم میں ہے کون ہے جھٹلانے والا امیر شاملہ کا نانا ولید بن بغیرہ ولید بن بغیرہ اور عطبہ بن ربیہ یہ عطبہ جنگ بھدر میں مارا گیا ہے جنب حمزہ کے ہاتھوں نبی ہم میں جھٹلانے والا تم میں ہے ہم میں صدیق ہے سچا ہے کون ہے صدیق وہی رسول اللہ نے کہا تھا تین صدیق ہیں ایک صدیق مومنِ آلِ فرعون حضرت حسقیل ہیں دوسرے صدیق مومنِ آلِ یاسین جنابِ حبیب نجار ہیں سورہ یاسین میں ان کا بھی ذکر موجود ہے تیسرے صدیق مولا علی کو قرار دیا اور کہا یا علی تو ہی صدیق ایک بر ہے تو عزیزو اب والا علی خود نے لکھ رہا ہے صدیق ہم میں ہے جھٹلانے والا تم میں ہے اللہ کا شیر ہم میں ہے بٹی کا شیر تم میں ہے خیر النسائل آلمین ہم میں ہے حمالت الحطب تم میں ہے اب سورہ جس کے زینوں میں ہے حمالت الحطب تم میں ہے ہاں جنب کے سردار ہم میں ہے جہندم کا ادھن تم میں ہے جہندم کا ادھن تم میں ہے رسول اللہ کی حدیث ہے وہ بھی عزیز ہو کہ ہاکنے والا بھی جہندمی جو بیٹھا ہے وہ بھی اور جو چلا رہا ہے مہار پکڑے ہوئے وہ بھی جہندمی تو اب مولا علی نے پورا خط بیان کیا ہے خط بیان کیا ہے اور پھر سجد سجاد نے اسی کو خطبے میں بیان کر دیا یاد رکھو ہم کون ہے ہماری فضیلت کیا یزید برداشت نہیں کر سکا موزن سے کہا اذا دے اذا شروع ہی سجاد نے خطبہ روک دیا موزن نے اللہ اکبر کہا سجاد نے بھی جواب دیا بے شک اللہ بڑا موزن نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا سجاد نے بھی کہا بے شک اللہ کے ذمہ کوئی عبادت کے لائق نہیں موزن نے کہا اشہدو ان لے محمد الرسول اللہ بچ جیسے ہی یہاں مہچا موزن ایک بار سجاد یزید کی جانب مڑے اور کہا یزید سج بتا محمد تیرے نانا تھے کہ میرے نانا ہے بتا کس کے نانا ہے یزید نے سر جھگا لیا موزن نے اضافہ ختم کر کے آیا اور یزید سے پوچھا امیر یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے یزید نے مو دوفری طرف کر لیا دوفری طرف سے موزن آیا امیر بولتا کیوں نہیں یہ جوان کیا کہہ رہا ہے یزید نے مو پھر پھرا لیا موزن پھر تیسری طرف سے آیا اور کہا امیر تیرا سر جھکانا اور وہ پھرانا بتا رہا ہے کہ یہ جوان سچا ہے جب یہ سچا ہے تو بتا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو نے ان کے نوازے کو قتل کیوں کیا اور ان کے گھر کی خواتین کو اس طرح سے اسیر کیوں کر رکھا ہے اب پورا مجمع پوری مسجد یزید سے چلا کے یہی سوال کر رہی ہے یزید کھڑا ہوا یہ کہہ کے مسجد سے نکل گیا مجھے نواز سے کوئی سروکار نہیں زندگی بھر پھر مسجد نہیں آیا زندگی بھر نہیں آیا سجاد نے اس بشرک کو مسجد سے نکل جانے میں مجبور کر دیا سامین اکرامی قد مملکت پاکستان میں ایک بار پھر سازشے ہو رہی ہے پھر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کو افرہ تفریح میں توافل ملوکی میں تبدیل کر دیا جائے اپنو امان کے مسائل پیدا ہو جائیں بہت عرصے بعد تو پھر کچھ معیشت نے زور پکڑنا شروع کیا ہے بہت عرصے بعد تو معیشت مضبوط ہو رہی ہے غیر ملکی تاجر آنے لگے غیر ملکی ٹیمیں کھیلنے کے لیے آنے لگی یہ کیا چاہتے ہیں سب ختم ہو جائے پھر سے بھروزگاری بڑھ جائے پھر سے ملک میں خون خرابہ ہو یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ سی پیک بنے یہ دشمن ہیں پاکستان کے بھی انسانیت کے بھی یہ دشمن ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں ہاں جو واقعی سنجیدہ بردبار علماء ہیں وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی امن و امان کے غائل ہیں آئل ہیں بہت سے ٹریپ ہوئے تھے وہ بھی واپس ہو رہے ہیں لہذا پریشانی کی بات نہیں ہے اور علی والے تو پریشان ہوتے ہی نہیں ہیں گھبراتے ہی نہیں ہیں چہلوں کی جلوس میں بھرپر شرکت کی جائے جس کی صحت جتنی دیر اجازت دے اتنی دیر جلوس میں رہے جلوس ضروری ہے مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں پیدل تو اس میں تفسرہ نہیں کر رہا جلوس مرکزیت مرکزیت اس میں کبھی نہ ہو اور کوشش کی جائے جو جا سکتا ہے وہ ایرانیان تک جائے وقار کے ساتھ پہلے سے بہتر ہمناس کے ساتھ جائیں اپنا اخلاق اپنا کردار دنیا کو بتاتے ہوئے کہ دیکھو حسینیوں کا کردار کیا ہوتا ہے یہ ہے حسینی یہ ہے سید سجاد کے ماننے والے بے شک اگر قانون بیسے تو قانون پہلے سے ہے اور اگر نایا مندہ ہے توہین کے خلاف بے شک انبیاء کی توہین حرام اہلِ بیعت کی توہین حرام اور ہمارے مراجعہ نے تو بار بار فتوے دیئے کہ صحابہ کرام کی اور ازواجِ متحرات کی توہین حرام جو کرتا ہے جو کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے گناہ گار ہے جو توہین کر رہا ہے ہم بھی اسی کے قائل ہیں ہم تو ہمیشہ ازوات کے قائل رہے لیکن جہاں یہ تیہ ہے وہاں یہ بھی تو تیہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ابلیس کی تعریف کرے اس پر بھی قانون بننا چاہیے اگر کوئی قابل کی اتمیدت کرے اس کی بھی ایف آئی آردر جو اگر کوئی فرعون جیل میں ڈالنا چاہیے اگر کوئی یدید کی تعریف کرے اس کے خلاف بھی مخدمہ بننا چاہیے یہ بھی تو قانون بنے اچھو کے لیے اگر توہین حرام ہے تو برو کی تعریف کرنا بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے یہ بھی قانون بننا چاہیے سامین اگر آبی قائد سیدہ سجاد کی خدمے نے اہل شام کو حقیقت سے آشنا کیا کہ وہ کیا گناہ کرمیٹ لاعلمی میں ہوا اب روروں کے مافیا مانگ رہے ہیں کہ بولا ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ آلِ رسول ہیں اور پھر کچھ دن بعد جنبِ سیدہ جنبِ سکینہ کی شہادت دمشق میں انقلاب کے آثار پیدا ہوئے یزید رہا کرنے پر مجبور ہو گیا رہا ہوئے کرمالہ سے ہوتے ہوئے مدینہ آگئے فضائل کا آخری جملہ کہوں گا مدینہ آگئے مدینہ میں لوگ ملنے کے لیے آنے لگے ان ملنے والوں میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہے عبداللہ ابن زبیر بھی ہے یہ عبداللہ ابن زبیر وہی ہے کہ جنہوں نے بعد میں مکہ میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی یزید نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی یزید کی فوج نے عبداللہ کو تو نہ پا سکی خانہ کعوہ کو جلا دیا تھا یہ یزید کی فوج کا درزہ مل یا عبداللہ ابن زبیر وہی جنہوں نے جنگ جمل بھڑکائی تھی وہی اب یہ عبداللہ ایک بار سید سجاد کے پاس آئے آخری جملہ میرا فضائل کا سید سجاد سے یہ بھی ملنے آئے اور آ کر سوال کیا کیا اب تک جو آ رہے تھے پرسہ دے رہے تھے تازیت کر رہے تھے عبداللہ نے کہا سجاد یہ بتاؤ فتح کس کی ہوئی میرے جان سے گفتگو کا آغاز یہ بتاؤ فتح کس کی ہوئی سید سجاد نے کہا جا کر مسجد میں آذان سنو اگر اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے فتح ہماری ہوئی آئے فتح ہماری ہوئی اللہ اللہ صلی علیہ محمد اور محمد آزیزو اگر امام حسین قیام نہ کرتے ہیں کسی اور کا نام آ جاتا ازان و حقامت میں سید سجاد نے بتا دیا اگر اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فتح ہماری ہوئی ہے ہماری فتح مگر یہ فتح اتنی آسان تو نہ تھی ہاں عزیزو سجاد فاتح شام بھی ہے فاتح کوفہ بھی شبِ آشور علیل ہوئے اور مسلسل غشی میں غش سے افاقہ تب ہوا تھا جب امام نے آوازیں استغاسہ بھلن کی تھی سجاد خیمے سے باہر آ گئے تھے دفرت کے لیے دوسری بار غش سے افاقہ تب ہوا جب امام آخری رخصت کے لیے سید سجاد کے خیمے میں آئے اور اسرار امامت سبرت کی تیسری بار سجاد نے اس وقت بے ہوشی کے بعد آنکھیں کھولی جب زمینِ کرولہ لرز رہی تھی جب سورج کو گرہن لگ گیا تھا ہاں اگر سجاد اب بھی آنکھیں نہ کھولتے سورج کبھی بھی تنوں نہ ہوتا اگر سجاد زمین پہ کھڑے نہ ہوتے کبھی زمین درک نہ پاتی پھر آئے خیمے کے در پر پھپی کا سہارا لیا ہوا ہے دوک نیزہ پر بابا کا سر نظر آ رہا ایک جوہ بیٹے پہ کیا گزر رہی ہوگی غیور بیٹے پہ باب کا سر اس طرح سے دیکھا بگر یہ ہے سجاد کا سبر ہاتھ کو بلند کر کے کہا السلام و علیہ کا حیام عبداللہ وہ جس قوتِ ولائیہ تھے چاہے تو ابھی زبی پلٹ دے لیکن سبر حکمِ الٰہی مشیطِ الٰہی وعدہِ الٰہی اور پھر عزیزم غشی میں ہے یزیدی فوج خیام میں داخل ہو رہی ہے مال و عزباب لونٹ لیا گیا اور پھر ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی سیدے سجاد کا بستر بھی کھیچا جا چکا خیمے جل رہے ہیں حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو بار بار ایک چلتے ہوئے خیمے کے قریب جاتی تھی اور پھر پلٹ آتی تھی میں سمجھا شاید اس کی کوئی بہت قیمتی شئے خیمے میں ہے لیکن ایک بار وہ بی بی حمد کر کے خیمے میں داخل ہو گئی اب جو باہر آئی میں نے دیکھا اس کے کاندوں پر ایک نحیف نوجوان ہے ہاں زینب سید سجاد کو بچا کر لارہ یارہ محرم سے بیمار سجاد کے ہاتھوں میں ہتھڑیاں پیروں میں بیڑیاں گرمن میں توقع خاردار اور ساربانی کا فریضہ بھی ادا کرنا ہے اوٹوں کی مہار پکڑ کے چلنا بھی ہے پیدل چلنا بھی ہے سجاد کتنا پیدل چلے کوئی بتا نہیں سکتا ہاں عزیزو مگر روایات میں ملتا ہے پیدل چلتے چلتے پیروں میں آملے پڑ جاتے تھے آملوں میں کانٹے پڑ جاتے تھے اور چار برس کی بہن سکینہ آملوں سے وہ کانٹے نکالا تھا عجرکوالاللہ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ہاں عزیزو سفر جاری ہے اس غیور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی ظالم جان کوئی ظالم سکینہ کے تماشا لگاتا ہوگا یا زینب کے تابیانہ مارتا ہوگا کرملا سے کوفہ اور کوفت شام ہاں جب شام آیا نا بھی تو بس یہی تو وہ برحلہ ہے جب سجاد روئے ہیں تو آنکھوں سے پانی نہیں پانی کی جگہ خود ڈبگرا تھا عزیزو باہری نے طب کہتے ہیں جب غم حد سے بڑھ جائے آنسوں خوشک ہو جاتے ہیں اور اگر پھر بھی روئے تو پانی کی جگہ پیپ نکلتی ہے اور اگر پیپ بھی خوشک ہو جائے تب روتا ہے تو خون آنکھوں سے نکلتا ہے ہائے سجاد تب عشق آیا آنکھوں سے خون بہرا کبھی بھولے نہیں آپ جب پوچھا نا ابن عبیتیہ نے مولا سب سے زیادہ عذیت کیا ہوئی تین بار کہا ہے اشام 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 ابن عبیتیہ کہتے ہیں مولا شام میں ایسا کیا ہوا کہا تجھے کیا بتاؤ ارے ہمیں ہمیں دمش کے دروازے پر روک لیا گیا پتا چلا شہر کو سجایا جا رہا ہے دکانوں کی آئندہ بندی کی جا رہی ہے لوگ نئے کپڑے سلوارے ہیں آلِ محبت کا تماشا دیکھنا ہے نا عزیزوں اور پھر بولا کہتے ہیں جب دروازہ کھلا ہے حکم حقیقتہ قیدیوں کو جلدی لاؤ ارے راستے کے دونوں طرف لوگوں کا بہت حجوم تھا چلنے کی جگہ نہیں تھی ایک بی بی دوسری کے پیچھے چھپتی تھی ظالموں نے ہمیں ایک رسط میں باندھ لیا اور اس طرح کھیچ کے لے کے جاتے تھے جیسے جانوروں کو بولا کہتے ہیں اور منادی ندا دیتا تھا لوگوں علی کی بیٹیاں ہیں یہ زینب ہے یہ امہ گلسوب ہے یہ رقیہ ہے اور کوئی ابیں پتھر مارتا تھا کوئی انگارے پھیکتا تھا کوئی جملے کسرا تھا اس طرح یزید کے دربار تک پہنچتا عزیزوں سجاد حسین کے پہلے عزادہ تھا پہلے عزادہ ہے نا ہاں عزیزوں آج حسین کے عزادہ کی عزا ہو رہی ہے سجاد کا ماتب ہو رہا ہے ہاں عزیزوں سید سجاد بابا کو یاد کرتے رہے کوئی دن نہیں ایسا گزرا کہ حسین پر گریہ نہ کیا ہو عزیزوں سجاد کو زہر دے دیا گیا بس زہر جس میں پہنچا آپ نے امام باقر کو ملایا بیٹا باقر میری رخصت کا وقت آ گیا ہے اسرار امامت وصول کر لو عزیزوں عزیزوں پچیسویں محرم کی آئی سید سجاد کو امام باقر نے غسلوں کفن دیا اور غسل دیتے دیتے اکبار چیخ کے روئے ہیں چیخ کا روئے ہیں عزیزوں باسوبین میں تین ہفتیاں ہی ایسی ہیں کہ غسل دینے والے چیخ کے روئے ہیں ایک سیدہ کا غسل ہے ایک سکینہ کا خید خانے میں ایک سیدہ سجاد کا امام باقر سے برداشت جرازہ تیار ہوا تابوت چلا ہے بقیہ کی جانے مدینے کے لاکھوں لوگ ہم رہا ہیں میرا دل کہتا ہے ارے تابوت میں لیٹے سیدہ سجاد اپنے بابا سے شرمت نہ ہوگے بابا آپ کا لاشا کربلا میں تین دن تک بے گوروں کفر پڑھا رہا اور میرا لاشا بڑے اتمام سے اڑھ رہا ہے تابوت بقیہ کی جانب چلا جب رہی فاطمہ ویرہ نے صدا دیو میرے سجاد میرے لختے جگہ یہ باہ تجھے سینے سے لگانے کے لیے